پانچ لائن کے معزز دوستو اسلام علیکم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب نے کس کے کہنے پر پاکستان سے تین عرب ڈالر واپس مانگے جبکہ سعودی ولی عہد کا حالیہ مطالبہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب معزز خواتینوں حضرات امت مسلمہ کے کسی فرد نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ عالم اسلام کی کرسی پر براجمان سعودی عرب اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دشمنہ والا سلوک کرے گا اور پاکستان جیسے ملک کے خلاف بھارت کا ساتھ دے گا لیکن اب ایسا ہو چکا ہے سعودی عرب اس ملک کے خلاف چالے چلنے لگا جس نے ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کا ساتھ دیا لیکن اب سعودی ولی اہد آج بزاتے خود ہندو دشمن کے ساتھ مل کر پاکستان کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے ہیں جبکہ پسے پردہ کھیل کا مرکزی کردار بھارت ہے سعودی عرب کا یہ رویہ بہت پہلے ہی ایان ہو چکا تھا کرونا وبا کے مشکل ترین وقت میں پاکستان کے ساتھ حالات خراب ہوتے ہی جب سعودی عرب نے تین عرب ڈالر واپس مانگے تو یہ واضح ہو چکا تھا کہ بھارت سعودی عرب کے ساتھ بیک ڈور پاکستان کے خلاف گیم کھیل رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی اتحادی فوت کے سربراہ راہیل شریف بھی مکمل الڈ تھے اب سعودی عرب کی جانب سے پاکستان مخالف آنے والی خبریں کوئی نئی بات نہیں البتہ یہ بات بہت اہم ہے کہ محمد بن سلیمان نے سعودی عرب اور پاکستان کے ماہ بین پائے جانے والے ایک اہم تاریخی ورثے پر پانی پھیر دیا ہے موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق سعودی ولی اہد نے ایک اور ایسا قدم اٹھایا جس کے آگے مسائل ہے اور پیچھے کچھ بھی نہیں ناظرین اکرامی بین الاقوامی میڈیا نے جو خبر بریک کی اس کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان سے چودہ سو سال کی مستار تاریخ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا لیکن دراصل یہ تاریخی ورثہ کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے اس سے قبل ایک سرسری سی نظر سعودی عرب اور پاکستان کے حالیہ تعلقات پر ڈالتے ہیں سعودی عرب کی جانب سے پاکستان سے تین عرب ڈالر کے کرس کی دوسری قسط کے طور پر ایک بلین ڈالر واپس لینے کے بعد سے پاکستان سے چودہ سو سال کی تاریخ کی واپسی کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ذرائع کے مطابق پاکستان کو بتایا گیا کہ جو تاریخ اسے عام طور پر عرب دنیا نے دی تھی اور خاص طور پر سعودی عرب نے جو ایک ایسا کرس تھا جسے واپس کرنا ہے البتہ پاکستانی سرکاری عدداروں نے تصدیق کی کہ وہ اس سے لاعلم ہیں سعودی عرب نے پاکستان سے کہا ہے کہ سعودی بادشاہت سے حاصل کردہ چودہ سو سالہ تاریخ سعودی عرب کو واپس کی جائے اور سینیہ سرکاری عددار نے انکشاف کیا کہ یہ بات تمام پاکستانی حکومتوں اور ہماری سابقہ حکومتوں پر اتفاق رائے رہا کہ عرب تاریخ جو پاکستان کو دی گئی وہ کرس تھا نہ کہ ایک گرانٹ تھی چودہ سو سال پہلے سرزمین حجاز سے نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس چمکا تو اس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے خلفائے راشدین اور عرب سرزمین کے کمانڈر علاقوں کو فتح کرتے گئے تو ان علاقوں کے اندر اپنی حکومتیں قائم ہوتی چلی گئیں ان علاقوں کے اندر تبلیغ اسلام کے لیے بہت زیادہ محنت کی گئی اور اسی تبلیغ نے بہت سارے عربوں کو یہاں بسا دیا وہاں پر انہوں نے مقامی عورتوں کے ساتھ شادیاں کی ان سے اولادیں ہوئیں بظاہر وہ اولادیں عجمی خواتین سے تھیں بس یہاں یہی بات ختم نہیں ہوئی سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو تاریخ ورثہ اور نظریہ کی واپسی کے لیے دباؤں ڈالنا انتہائی غیر معمولی بات ہے جسے دہائیوں میں برامت کیا جائے گا پاکستان نے روایتی طور پر شناخت اور تاریخ کے کرز لینے کے عوض سعودی عرب کو کافی فائدہ پہنچایا تاہم اب پاکستان پر دباؤں ڈالا جا رہا ہے کہ ان تمام عباؤ ایداد اور ان لوگوں کی تاریخ سعودی عرب کو واپس کی جائے جو کہ برے سغیر کے علاقوں میں آباد ہوئے اور ان کے خاندانوں کے حوالے سے تمام تاریخ سعودی عرب کو دی جائے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ترکی نے بھی یہاں سات سو سال تک تاریخ ورتب کر رکھی ہے اور فوری طور پر ترکی سات سو سالہ تاریخ دے گا اور اس کے بعد اس میں باقی سات سو سال کی تاریخ اس میں جمع کر کے ترکی بہت جل یہ تاریخ کا کرزہ واپس کر دے گا ناظرین گرامی کچھ اور ماہرین اور سابق سفارتکار کہتے ہیں کہ جب بھارت کے ساتھ پاکستان کی دشمنی اور مسئلہ کشمیر کے باوجود عرب ممالک کے بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور عرب ممالک پاکستان کی دشمن ممالک کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں اور مودی کو ایوارڈ دیے جا سکتے ہیں تو پاکستان کسی کی لڑائی کی وجہ سے ایک اضافی دشمن کیوں پالے اس طرح کی گفتگو کا آغاز کرنے والے اناثر فقط پاکستانی ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں جس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کے حق میں اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جائے حقیقت یہ ہے کہ اگر سفارتکاری کا یہی اصول اپنا لیا جائے تو اس کے تحت پاکستان کا کشمیر پر موقف کمزور ہو جائے گا اور آخر میں فائدہ بھارت لے جائے گا اس طرح کی گفتگو کا آغاز کرنے والے اناثر اور سابق سفارتکاروں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا ذکر بھی کریں کہ پاکستان کا فلسطین کے ساتھ تعلق کسی عرب ملک اور ریاست کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک عالمگیر انسانی اصول اور اس کے بعد بطور مسلمان اکثریت ہونے کی وجہ سے ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آل سعود خود کو اسلام کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں جنہوں نے آج تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے ان تمام تر ممالک کے بازو مضبوط کیے جو مسلمانوں پر تاریخ کے بدکرین مظالم کی تاریخ رکم کر رہے ہیں اور دوستو نہ صرف آل سعود کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں بلکہ یمن کے اندر مظلوم یمنی عوام کو اپنی ہی دہشتگردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آل سعود کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے وہ اسلام دشمنی میں بڑے جا رہے ہیں اسرائیل اس اسلام دشمنی کا ہر طرح سے فائدہ اٹھانا چاہے گا لیکن عربوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ نقصان بھی انہی کا ہوگا وہ پہلے کی طرح محفوظ اور پر امن نہیں رہ سکیں گے موزوز خواتینوں حضرات ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ابھی تک کچھ اخلاقی حدیں قائم ہیں جن کی وجہ سے ایران یا کوئی اور ملک عربوں کو خصوصاً سعودی عرب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جورت نہیں کر پایا لیکن اگر یہ اخلاقی حد عربوں کی جانب سے پار کی گئیں تو عرب بھی اپنے ملکوں میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے عرب خبر اصان ایجنسی الجزیرہ کے مطابق آل سعود متحدہ عرب امرات اور اسرائیل جمن کے جزیرے سکترہ میں انٹیلیجنس اٹھا قائم کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر پاکستان اور گوادر سمیت خطے پر نظر رکھنے کے لیے ہے متحدہ عرب امرات کو اس سلسلے میں وضاحت پیش کرنے کی ضرورت ہے جبکہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ گوادر یا کراچی میں ایک بڑا ہوائی اڈا قائم کر کے پاکستان کو ساٹھ کی دہائی کے اس انٹرنیشنل مرکز کو بحال کرے جو کہ پاکستان نے رضاکارانہ طور پر متحدہ عرب امرات کے حوالے کیا تھا پاکستان لیبر کمیونٹی کے حوالے سے بھی عربوں کی بلیک میلنگ کا شکار ہو رہا ہے لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا ملک دیکھے جس میں پاکستانی لیبر کو کام کرنے کیلئے بھیجا جا سکے اس وقت افریقہ لیبر کی بڑی مارکیٹ بن رہا ہے جس سے پاکستانیوں کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے دنیا بھر کی مارکیٹ میں طلب کا جائزہ لے کر اس کے مطابق مختلف ہنر اور ان ملکوں کی زبان کے بنیادی بول چال کے کورس کروائے جائیں تاکہ عرب سرزمین سے وطن واپس لوڑنے والے ورکس دوسرے ممالک میں اپنا روزگار تلاش کرسکیں پوری امید ہے کہ آج کی جی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر گوٹوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ نگہ بار